تو دوستو زومیٹو کے شیئر میں لگاتار گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور آج زومیٹو کے شیئر میں لگ بک چار سے پانچ پرسنٹ کے گراوٹ آئی ہے اور کافی سارے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کیا اب پچاس روپے کے اسپاس زومیٹو کے شیئر میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں تو دیکھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ زومیٹو کے شیئر میں اتنی گراوٹ کیوں دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ جو اس کے لاسٹ وارٹ کے نمبر آئے تھے وہ اچھے نمبر سے اس میں امپرویمنٹ دیکھنے کو ملی تھی چاہے ہم اس کے پروفٹ کی بات کریں چاہے ہم اس کے روینیوز کی بات کریں لیکن دوستو ابھی ہو کیا رہا ہے یہاں پر دو ریزن کی وجہ سے زومیٹو کے شیئر میں نیگٹیویٹی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک تو لگاتار جو اس کے ٹاپ پوزیشن پر ہونے والے لوگ تھے وہاں پر ریزگنیشن آ رہی ہیں پچھلے ایک کوارٹر میں دو لوگوں کی یہاں پر ریزگنیشن آ چکی ہے شاہے دو سے بھی زیادہ ٹاپ لیول کے لوگوں کی ریزگنیشن زومیٹو میں آ چکی ہے اور دوسری چیز جو اس کے تھرڈ کوارٹر کے نمبر آنے والے ہیں وہاں پر ایسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انفلیشن کی انکریمنٹ کی وجہ سے جو گروت ہے ان کے Q&Q نمبر میں وہ بہت زیادہ نہیں ہونے والی جو ان کے گروس آرڈر ویلیو ہے اس میں Q&Q بیسس پہ صرف 1% کی گروت ہونے والی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ریزن بن کے نکل کر آ رہا ہے جس کی وجہ سے زومیٹو کے شیئر میں لگاتار گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہ ایک رسکی شیئر ہے اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کیا اس کے رسک ہیں کیا ایڈوانٹیج ہو سکے ہیں اس پہ ہم لگاتار بہت بار بات کر چکے ہیں تو اس ویڈیو میں وہ ساری چیزوں پہ میں بات نہیں کرنے والا ہوں تو اب بات آتی ہے کہ 50 روپے کا یہ شیئر اس وقت یہاں پر چل رہا ہے اب کیا آپ کو اس میں اس وقت انویس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اگر ہم اس کے low کی بات کرتے ہیں all time low کی بات کریں گے تو 46-45 روپیز کے آسپاس کا اس کا all time low رہا ہے اور پچھلی بار جب یہ 45-46 روپیز کے آسپاس گیا تھا تو وہاں سے ایک اچھی recovery دیکھنے کو ملی تھی لیکن ساتھ میں آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ابھی یہ شیئر لگاتار گراوٹ آ رہا ہے تو میں آپ کو یہی بولوں گا ایک باری اس کو stable ہونے دیجئے چاہیے 50 روپیز کے پرائز پہ stable ہوتا ہے چاہے 40 روپیز کے پرائز پہ stable ہوتا ہے یا 60 پہ وہ دیکھنے والی بات رہنے والی ہے ایک باری stable ہوگا اس کے بعد اس کے شیئر میں invest کرنے کے بارے میں سوچے گا fall ہو رہا ہے جب لگاتار کوئی شیئر گر رہا ہے تو بیچ میں ہمیں invest کرنے کی ضرورت نہیں ہے 70 روپیز سے گر کے یہ شیئر ابھی 50 روپیز پہ آیا ہے اب یہاں سے کتنی گراوٹ آ سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ 45-46 روپیز پہ ایک اچھا support رہے گا جہاں پہ اس کا last time ہم نے یہاں پر نیچے گیا تھا تو وہ چیز کو آپ کو یہاں پر سمجھ کر چلنا ہے کہ بہت زیادہ aggressively اس وقت invest کرنے کی اس شیئر میں ضرورت نہیں ہے جب تک یہ شیئر گراوٹ کے mood میں چل رہا ہے اگر stability آتی ہے چاہے 40 روپیز پہ آتی ہے 45 روپیز میں آتی ہے اور آپ زیادہ risk لینے والے investors ہیں زیادہ volatile shares میں invest کر سکتے ہیں اس type کے investor ہیں تو آپ اس کے شیئر میں invest کرنے کے بارے میں اس وقت سوچئے گا تب وہ شیئر اس level پہ آئے گا تو ہم اپنی weekly جو ہم stocks پہ ویڈیو بناتے ہیں اس پہ discuss کر لیں گے اس چیز کو تو وہ ساری چیزوں کا آپ لوگ یہاں پر دھیان رکھئے اور اس کے حساب سے invest کریے ہو سکتا ہے کہ جو اس کے results ہیں وہ اور بھی زیادہ خراب آئے تو اور زیادہ گراوٹ آئے تو stability ایک باری اس کے شیئر میں آنے دیجئے اس کے بعد اس کے شیئر میں invest کرنے کے بارے میں سوچئے امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو help ملے گی میری طرف سے بس اتنا ہی دھنے بارے